میرا ایک سوال ہے مفتی صاحب کی بارگاہ میں کہ لوگ اکثر بیٹر پوچھتے ہیں کہ یہ ازان سے پہلے اقامات سے پہلے دروش شریف یہ کس سے ثابت ہے اور یہ کب سے شروع ہوا ازان سے پہلے دروش شریف پڑھنا بلکل مستحب ہے اچھی بات ہے اور جو پڑے گا اس کو ثواب بھی ملے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دروش پاک پڑھنے کے فضائل ہیں ان فضیلتوں سے بھی اس کو حصہ حاصل ہوگا اور ازان کے بعد دروش پاک پڑھنا یہ تو خود سیدنا بلال رضی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا کرتے تھے اور آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام عرض کیا کرتے تھے سلام عرض کیا کرتے تھے ازان کے بعد اسی طرح ازان سے پہلے بھی کچھ قریمات کا کہنا سن نبی دعوت شریف کے دیسے مبارکہ ہے جس میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ اونچے مکان پہ چڑھ کر ازان دیا کرتے تھے اور اس سے پہلے کچھ قریمات آپ کہا کرتے تھے جس سے لوگ متوجہ ہو جائیں تو ازان کے جو قریمات ہیں وہ تو مخصوص ہیں جو ہم نے اس کے اندر کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں کرنی اور نہ ہم کر سکتے ہیں البتہ ازان کے بعد اور ازان سے پہلے کچھ ایسے قریمات پڑھنا جیسے دروشری پڑھنا ہے جس سے پتہ چل جائے کہ یہ ازان کا حصہ نہیں ہے اس انداز میں اگر کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دروشری پڑھتا ہے تو اس میں اصلا کوئی حرج نہیں ہے اصل جو ممانعت ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح ازان مقرر ہوئی اس کے اندر آپ کسی طرح کی تبدیلی نہیں کر سکتے اس پر بہت سارے دلائل ہیں میں مختصرا ایک دو باتیں اس حوالے سے ارس کرتا ہوں وانہ اس پر ہم کئی مرتبہ تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جللہ شانہو نے یہ ارشاد فرمایا یا ایوہاللذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما کہ اے ایمان والو اس غیب بتانے والے پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو اس میں اللہ جللہ شانہو نے کسی طرح کی کوئی قید نہیں لگائی کہ آپ کھڑے ہو کر درود پاک پڑھیں بیٹھ کے نہ پڑھیں یا بیٹھ کے پڑھیں کھڑے ہو کے نہ پڑھیں فلا وقت میں پڑھیں فلا وقت کے اندر نہ پڑھیں کوئی قید نہیں ہے اس کے اندر اس کو مطلق کہا جاتا ہے تو جہاں شریعت متہارہ روکے گی کہ اس مقام پر آپ درود شریف نہیں پڑھیں گے جیسے نماز کے اندر نہیں پڑھ سکتے کہ نماز کے مخصوص اوراد ہیں تو اتحیات کے علاوہ آپ نے یا دعائی قنوط کے بعد جو ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ نے نہیں پڑھنا یعنی کوئی تلاوت کی جگہ درود شریف پڑھنا شروع کر دے یا کوئی رکو سجلے کی جو تسبیح ہے اس کی جگہ درود شریف پڑھنا شروع کر دے تو ظاہر ہے کہ اس کی اجازت اس کو نہیں دی جائے گی اسی طرح کوئی مثال کے طور پر باترون کے اندر ہے تو یہ وہ مقام ہے کہ جہاں درود پاک نہیں پڑھا جائے گا کوئی بھی ذکر اور اذکار اس مقام پر نہیں کیا جائے گا اسی طرح قرآن سن رہے ہیں تو چونکہ قرآن سنتے وقت اس بات کا حکوم ہے کہ بندے نے خاموشن ہے تو وہاں پر بھی وہ درود پاک نہیں پڑھے گا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے گا خود قرآن پڑھ رہا ہے اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آجاتا ہے تو وہاں نہیں پڑھے گا نماز میں آجاتا ہے تو اب بندہ جہاں پر مقرر کیا گیا ہے کہ یہاں نہیں پڑھ سکتا وہ ٹھیک ہے اس کے علاوہ کوئی ایسا مقام نہیں ہے جس پر ہم اپنی طرف سے روک لگا دیں کہ یہاں درود پاک نہیں پڑھ سکتے اللہ پاک نے واضح طور پر ہمیں اس بات کی اجازت دی ہے کہ ہم خوب درود پاک پڑھیں اس کی سیدھی سمپل سی مثال یہ ہے کہ ابھی ساتھ بچ کر دس منٹ ہو رہے ہیں اگر ہم اس وقت ہاتھ بانھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پیش کرتے ہیں تو اب کوئی کہے کہ اس پر دلیل کیا ہے روزانہ ہماری عادتی کامی اس وقت مثال کے طور پر ساتھ بچ کے گیارہ منٹ پر درود پاک پیش کر رہے ہیں تو اگر کوئی کہے کہ دلیل کیا ہے تو اسے کیا کہا جائے گا اسے یہی کہا جائے گا کہ اللہ پاک نے ہم اس بات کی اجازت دی ہے ہم دعا مانگنا شروع کر دیں اس وقت کوئی کہے کہ اس وقت دعا مانگنا کہاں سے ثابت ہے تو ہم کہیں گے کہ قرآن پاک فرماتا ہے آپ کا رب فرماتا ہے کہ آپ مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا تو اللہ پاک نے مطلق اجازت دی کہ ہم کسی بھی وقت دعا مانگ سکتے ہیں تو اسی طرح مطلق فرمایا کہ درود پاک پڑھو تو کسی وقت بھی پڑھا جا سکتا ہے البتہ جو ممنوع چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کردہ چیزوں کو بدل دے یا اس کو اٹھا دے جیسے مثال کے طور پر جام ترمیزی کے قدیث مبارکہ ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے سامنے کسی کو چھینک آئی اس نے کہا الحمدللہ وسلام علی رسول اللہ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ درود پاک میں بھی پڑھتا ہوں لیکن ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح نہیں سکھایا یعنی چھینک کا چھینک پر جو الحمد کینی وہ اس انداز میں نہیں کینی وہ کیا ہے الحمدللہ رب العالمین کہ الحمدللہ رب العالمین علا کلی حال جو الفاظ منخول ہے یہی حدیث مبارکہ امام بیحقی رحمت اللہ علیہ نے شعب العیمان کے اندر دو مقام پر روایت کی اس میں یہ ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے سامنے کسی کو چھینک آئی اس نے کہا الحمدللہ رب العالمین تو آپ نے فرمایا کہ بخیلتا تو نے بخل کیا اور درود پاک کیوں نہیں پڑھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تو درود پاک پڑھتا یعنی الحمدللہ رب العالمین والسلام علی رسول اللہ جو سنت تھی اسے آپ نے مکمل کیا اس کے بعد اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے تھے کوئی مسئلہ نہیں وہ سنت کی تبدیل ہی ہو رہی تھی کیونکہ بیچ میں آگیا اب جیسے مثال کے طور پر کوئی جو ہے وہ آزان کہتے کہتے درمیان کے اندر اور بہت سارے القابات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی درمیان میں ملا دیتا ہے ہم اس سے منع کریں گے کہ جو الفاظ منقول ہیں انہی انداز میں آپ نے یہ آزان دینی ہے صحیح مسلم شریف اور جو صحیح ستہ تمام کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تلبیہ ہے کہ آپ جب احرام بانتے تھے تو اس کے بعد نیت کرنے کے بعد آپ تلبیہ پڑھتے تھے وہ مشہور تلبیہ ہے یہ پورا تلبیہ جو مشہور و معروف ہے یہ آپ علیہ وسلم پڑھتے تھے اس کے بعد نہیں پڑھتے تھے حضرت عمر حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما دونوں کی حدیث مبارکہ صحیح مسلم شریف کے اندر موجود ہے کہ دونوں نے یہ تلبیہ روایت کیا لیکن دونوں کے دونوں اس کے بعد مزید الفاظ اس کے اندر ملائے کرتے تھے درمیان میں نہیں پورا ہو گیا اس کے بعد مزید الفاظ انہوں نے ملائے جس کا مطلب ہوا کہ کسی طرح کی تبدیلی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے وہ نہیں ہوئی یوں ہی جو ہے وہ امام حسن مشتبہ رضی اللہ عنہ کی حدیث مبارکہ امام اسحاق بن رہویا نے اپنی مسند کے اندر روایت کی ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے اور صحابہ اکرام علیہ وسلم کی روایت ہے کہ یہ پورا ہونے کے بعد چند الفاظ اپنی طرف سے مزید کہا کرتے تھے تو اس کا مطلب کیا ہوا ممانت بھی نہیں ہے اتنے بڑے بڑے صحابہ اکرام علیہ وسلم کی کام کر رہے ہیں تو اب یہ ہر کوئی نہیں کر سکتا جو اجلہ ائمہ ہیں جن کو واقعی اس طرح کی مہارت حاصل ہے ان سے بزرگوں سے ہی چیز ہم تک پہنچی ہے تو اس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اب جو ابتدا ہوئی ازان سے پہلے درود پاک پڑھنے کی تو یہ کوئی آل حضرت کی دور سے نہیں ہوئی بلکہ یہ سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پیش کیا جائے گا تو یہ اجازتیں قرآن پاک کے اندر واضح طور پر اجازتیں دیں اللہ پاک نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر درود پاک پڑھنے کے مختلف فضائل بیان کے تو کہیں یہ نہیں کہا کہ ازان سے پہلے نہیں پڑھنا ازان کے بعد نہیں پڑھنا اقامت سے پہلے نہیں پڑھنا یہ کہیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا اسی طرح مائک پر پڑھنا دیکھیں مائک پر تو سوالات بھی کیا جا رہے ہیں مائک پر ہم بھی بول رہے ہیں مائک پر تقریریں بھی ہو رہی ہیں اور وہ لوگ بھی تقریریں کر رہے ہیں جو اس کے خلاف باتیں کر رہیں گے ان کی بھی تقریریں مائک کے اوپر موجود ہیں تو جب آپ کی تقریر ہو سکتی ہے تو مائک پر درود پاک کیوں نہیں ہو سکتا البتہ جو ہمارا طریقہ کار ہے وہ یہ ہے جو امیر السنت نے اپنے اسلاف کے تعلیمات کی روشنی میں ہمارے سامنے بیان کیا ہے کہ آپ لوگ تو ادھم دار کر کے جو چاہیں کریں کرتے رہیں لیکن ہماری جو تعلیمیں وہ یہ ہے کہ ہم کسی کو تکلیف دینے کا سبب نہیں بنیں گے ازان دی جائے دور تک آواز پہنچے لیکن اس کے لاؤڈ سپیکر اس انداز میں لگا جائیں کہ برہ راز کسی کے گھر کے اندر تکلیف والی صورت نہ ہو کسی کو عذیت نہ پہنچے اسی طرح جمعہ کے دن بھی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا جاتا ہے اس میں یہ احتیاط ضروری ہے کہ کسی کو تکلیف تکلیف و دینی تکلیف نہیں کسی کو ہائی تکلیف درود پاک سے واقعی جس کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ایک الگ معاملہ ہے تو ایسے انداز میں تکلیف کسی کو نہیں پہنچنی چاہیے اور باقی نارمل طریقے سے جیسے جمعہ پڑھا جاتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے بلکل پڑھ سکتے ہیں جب دیگر دینی کام ہو سکتے ہیں تو درود پاک پڑھنے میں کیا تکلیف ہے یعنی اگر بسال دینے پر آئیں تو ہم صحابہ اکرام علیہ مدوان کے دور سے آج تک وہ کام کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیے صحابہ نے وہ کیے صحابہ نے نہیں کیے تابعین نے وہ کیے تابعین نے وہ نہیں کیے تبع تابعین نے وہ کیے تبع تابعین نے جو نہیں کیے وہ ان کے بعد والوں نے کیے اور آج تک نیک کام سمجھ کر دین کے کام وہ کیے جا رہے ہیں کہ جو قرون سلاسہ سے ثابت نہیں ہے تینوں جو ادوار ہیں برکت والے ان کے اندر یہ ثابت نہیں ہے اس کے بعد بھی وہ کام آج کے دور کے اندر کیے جا رہے ہیں اور اس کو نیکی اور دین سمجھ کے کیا جاتا ہے ہر وقت آپ ججبہ مونا نہیں ہے تو آپ درودہ السلام پڑھتے رہیں اور یہ کوئی آزان کا حصہ نہیں ہے آزان کا حصہ ہونے سے مطلب یہ ہے کہ اگر اس کو آزان کا حصہ سمجھتے بعض لوگ ایسے خامکہ یہ فضول میں الزام لگاتے ہیں کہ آزان کا حصہ سمجھ لیتے ہیں اور آزان کا ایسا جزو سمجھ لیا آزان کا ایسا حصہ سمجھتے تو کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ پڑھا ہی نہیں ہے اچھا موزن بھول گیا بلکہ پڑھا ہی نہیں ہے یا کئی مساجد میں اہل سنت کی مساجدیں نہیں پڑھا گیا تو آج تک کوئی مثال یہ نہیں لاکہ دکھائے گا کہ آزان دوبارہ پڑھی گئی ہو تو آزان کا حصہ ہی نہیں آزان کا حصہ حکامت کا حصہ ان کو نہیں سمجھ جاتا بلکہ قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکات ملالیہ نے اپنے جو رسالے میں بھی اور خود آلہ حضرت امام اہل سنت نے جو اپنے فتاوہ میں جو تعلیمات ارشاد فرمائی تو اس کے پیش نظر ایک جو فصل کرنا یعنی آزان اور اس کے انداز یہ دونوں تبدیل ہوتے ہیں اور وعد فرق ہوتا ہے آزان کس انداز لہن میں دی جاتی ہے اور لہجے میں دی جاتی ہے ترس کے ساتھ پڑھی جاتی ہے درود و سلام کس انداز میں پڑھا جاتا ہے تو یہ کوئی حصہ نہیں بلکہ بیچ میں ایک اعلان بھی کر دیا جاتا ہے کہ آپ گفتگو کام کاج روکر آپ آزان کا جواب دیجئے تو یوں بھی یہ جدہ جدہ معاملہ ہو گیا تو اس لئے نہ اس کو آزان کا حصہ سمجھنا چاہیے نہ آزان کا حصہ ہے پڑھتا ہے بلکل اچھی باتیں اور پڑھنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقتص پر درود پڑھیں گے انشاءاللہ اس کی برکات نصیب ہوگی بلکہ روایات میں وہ دعائیں جس کے اول اور آخر کے اندر درود شامل ہو جاتا ہے اللہ کی بارکہ میں قبول ہوتی ہے تو یہ کام میں درود شامل ہوگا انشاءاللہ اس میں خیر و برکت ہوگی جہاں منع ہوگا تو وہاں اس میں ویسی شریعت نے اس کو منع کر دیا ہے سانسا اب ایک بات اس پہ بڑی آتی ہے آپ کہتے ہیں کہ منع نہیں ہے تو اس لئے ہم کر رہے ہیں تو نماز میں بھی تو تین سجدے منع نہیں ہیں دو سجدے آپ کرتے ہیں تو تین سجدے کر لیں دیکھیں میں نے عرص کیا کہ جو مقرر ہے اب تین سجدے کریں گے تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کردہ طریقے کار کے خلاف ہوگا دو کی دیکھا تین رکاتیں پڑیں گے تو پھر یہ مقرر کردہ طریقے کار کے خلاف ہوگا اس کو مقرر کرنا ہی گویا کہ دوسرے کی ممانت بھی موجود ہے جسے میں نے ازان کی مثال دی کہ ازان دیتے ہوئے درمیان کے اندر کوئی اضافہ کر دیتا ہے انہ سیدنا ومعولانا یہ اس طرح کلمات کہہ بڑانا شروع کر دیتا ہے تو ظاہر ہے کہ پھر اس کی اجازت نہیں ہوگی کہ جو مقرر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تھا آپ نے اس کو بدل ڈالا جبکہ یہاں پہ کوئی چیز تبدیل نہیں کی جاری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقے کاریں اسے مکمل کیا جارہا ہے باقی پھر صحابہ اکرام علیہ مردوان اور تابعین کی تاریم کی روشنی کے اندر علماء نے اس بات کی اجازت دی تو اسے اختیار کیا جارہا ہے